کشمیر سے تھے جو تقریباً بارہ سو پلس تھے ان سب کا علاج بھی ہمارے صوبے نے اپنا سمجھ کے کیا اور چونتیس جو ہے اس میں غیر ملکی بھی تھے جس میں زیادہ طرح ہمارے جو پروسی ملک کے اگوانی صاحب وہاں کے تھے ان کا بھی علاج کیا گیا تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہمارے صوبے میں کوئی بھی آتا ہے جو ہمارا رواج ہے ہمارا کلچر ہے کہ ہم مہمان نواز ہیں اور سب کو اور کرتے ہیں تو ہم نے بلا تفریق ہو کے اپنے صوبے کے علاوہ ان سب لوگوں کا علاج کیا اور آگے بھی انشاءاللہ یہ پروہ ایسے ہی چلے گا اب السلام علیکم ناظرین اکرام علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے جو دو ہزار مزید لوگوں کا علاج ہونا ہے اس کا آج سے آغاز ہو گیا اور میں سب کو بتا رہا ہوں کہ کل سے اس کا پین کو شروع کر کے اس کے اندر بھرپور طریقے سے فوراً ان لوگوں کا علاج کر آیا جائے ساتھ ساتھ چونکہ پشاور اپنا دارو فلافہ ہے اور ظاہری بات ہے یہاں پر جو کپیسٹری ہے آفیسرز کی سسٹم کی گورنمنٹی گورننٹسی اور ذرا بہتر ہے تو تمام صوبے کو میں بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی کمیشنرز ہیں تمام صوبے کے وہ اپنا ڈیٹا کلیٹ کریں کل سے ہی کام شروع کریں اور کمیشنر پشاور کو جو ان کے علاقوں میں لوگ ہیں جو منشیات کیا دیئے ان کے حوالے کریں تاکہ ان کا علاج بھی یہاں پر پورے صوبے لیول کے اوپر ان کا بھی علاج شروع ہو جائے تو یہ کپین بھی کل سے آپ سٹارٹ کر دیں آج اس کا مطلب یہ وقت ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں آل آور بھی پرفیٹ ڈیٹا ڈیٹا کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ڈیٹا ہوگا آپ کو پتا چلے گا تو تب ہی آپ کام کر سکتے ہیں دوسرا میں یہاں پر اپنی پولیس کو ایکسائز کو ایک طور پھر یہ بات ذرا واضح طور بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بچے ہمارے بچے ہیں یہ بچے ہماری بچے ہیں ڈرگ ٹریشیکنگ جو ہے یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی جتنی بھی سنا دی جائے کم ہے مجھے معلوم ہے کہ ہمارے اس فرسودہ نظام کے اندر ایسے لوگوں کو بعض اوقات ریلیس مل جاتا ہے اور یہ لوگ اپنے آپ کو رہا کروا لیتے ہیں لیکن میں آپ کو واضح طور میں بتا رہا ہوں دو طرح کے لوگ ہیں اس میں ایک وہ لوگ ہیں جو منشیات خود اسعمال کرتے ہیں اور اپنی منشیات کے پیسے نکالنے کے لیے منشیات بیٹھتے ہیں اور اس کے لیے ایک چھوٹے لیول پہ وہ ایک کا کرنامہ کرنامہ یہ کہوں کا اثر انجام دے رہے ہیں نیگٹیف کرنامہ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس منشیات کو بنا رہے ہیں اور بلک میں مافیا بنگیس میں اس منشیات کو پھیلا رہے ہیں ان دونوں کی کیٹیگری میں فرق ہے وہ چھوٹے والے تو بعض اوقات ہم گرفتار کر لیتے ہیں لیکن جو بڑی مافیا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں میں آپ کو بلکل ایتھاریٹی دے رہا ہوں اس چیز کی کہ جتنا طاقتور آدمی ہیں جتنا مضبوط آدمی ہیں جتنی بڑی سی فارش ہے ان سب کو گرفتار کرو اور ایسی سزا دو عبرت کا نشان مناو ان کو کہ دوبارہ ان کی نصروں میں کسی کی جرت نہ ہو اور اگر وہ انفلوینشل ہو کر دوبارہ رہا ہوتے ہیں پھر پکڑو اتنی بار پکڑو کہ آخر میں ان کے گھر والے ہاتھ جوڑ دیں کہ بھئی یا ہمیں جھوڑ اور یا یہ کام چھوڑ کوئی اور کام شروع کر دیں جب تک اتنی حد تک ہدا آپ ان کو نہیں دیں گے یہ بات نہیں آنے والے تو میں اپنی پرفامنس بھی ساتھ ساتھ ایولیٹ کر رہا ہوں کافی زلوں میں اچھی پرفامنس بہت زیادہ آئی ہے کچھ میں کم آئی ہے لیکن یہ پرفامنس کی بات ہی نہیں ہے اس میں زیرو ٹالرنٹس ہے ایک شخص کو بھی نہیں چھوڑنا جب زیرو ٹالرنٹس سمجھتا بھی ہے کہ ایسے بندے کا وجود ہی ختم کر رہا ہے تو مجھے پوری امید ہے اس میں آپ کام کریں گے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اس طرف جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور آپ نے سوچنا ہے کہ اشرف المخلوقات جو آپ بنے ہیں تو آپ کے اندر کتنی ایبیلیٹیز ہیں اور کیا کچھ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے آپ نے خالی اس کو سرچ کرنا ہے پہلے اپنے آپ کے اندر اپنے وجود کے اندر آپ نے ایک ہونا ہے اپنے آپ کو جسی پہچان لیا آپ نے تو آپ کو کسی بھی نشہ کے سارے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کے لیے آپ کیا ہیں آپ ایک سول ہیں ایک روح ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہم ایک روح ہیں جسم تو ہمارا مرنے کے بعد تطفیر ہو جاتی ہے لیکن ارواح کا نظام ہے اس ہی پہمارا حساب ہونا ہے تو اس لیول پہ اگر آپ چلے گئے کہ آپ ایک سول ہیں تو ایک سولیتی مضبوط چیز ہے اور وہ ایک انڈیویجنل چیز ہے کہ اس کو کسی کے سارے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ایک نیکس لیول ہے اس لیول تک پہنچنے کے لیے سیچوالیٹی بہت ہائی لیول کی چاہیے اس کے علاوہ چلے میں آپ کو سپل زبان میں سمجھاتا ہوں کہ آپ زندگی میں کیا سوچتے ہیں کہ آپ کی دو چیزیں ہیں ایک آپ کا دماغ ہے اور ایک آپ کا دل ہے دل کچھ اور کہتا ہے دماغ کچھ اور کہتا ہے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور آپ جب کنفیوز ہوتے ہیں تو کنفیوزن میں آپ کے بعض فیصلے کنفیوز ہوتے ہیں اور آپ ایسی چیزوں کا سارا لیتے ہیں سمپل سی چیز ہے کہ ایک عبادت اور ایک نیکی یہ چھپ کے آپ کریں نیکی تو چھپ کے آپ کریں تو بہت زیادہ اُسا درجہ ہے کرنی چھپ کے چاہیے عبادت بھی آپ چھوکے کر سکتے ہیں آپ کو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ جو چیز بھی آپ کو چھوکے کرنی پڑتی ہے جو چیز بھی آپ کو چھوکے کرنی پڑتی ہے وہ غلط ہے بس that's it وہ غلط ہے جو آپ کو چھوکانا پڑ رہا ہے آپ اس کو نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے وہ منع ہے وہ غلط ہے اس طرف نہ جائیں آپ دماغ اور دل کی اس لڑائی سے نکلیں اور بس یہ فیصلہ کر لیں کہ ان دو چیزوں کے علاوہ باقی یہ چیزیں غلط ہیں اس طرف جانا ہی آپ نے نہیں ہے اور اگر کوئی آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنے وجود کے اندر آپ confident نہیں ہیں confidence ہی آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی achievement دلاتی ہے یہ واحد چیز ہے آپ دیکھیں کتنے زیادہ کھلاڑی ہوتے ہیں میں آپ کو لکھیں دیتا ہوں میں خود سپورٹس میں رہا ہوں رینکنگ ون سے لے کے رینکنگ ٹیم تا کسی بھی سپورٹس میں تمام کھلاڑیوں کی ٹیکنیک فٹنس ایک لیول سے ہوتی ہے فرق کیا ہوتا ہے نروس confidence لیول کوئی وارڈ نمبر ون رہتا ہے اسی کیٹیگری میں اس میں فال کرتا ہے اسی فٹنس میں اسی ٹیکنیک میں ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ نمبر ون رہتا ہے اور باقی ایک نمبر ٹین ہوتا ہے فرق کیا ہوتا ہے فرق ہی ہوتا ہے کہ وہ confident ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جیت رہا ہے اس لیے وہ جیتا ہے باقی میں تھوڑے سی confidence ہی کمی ہوتی ہے اسی طرح جب آپ کسی رشے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا confidence level ختم ہو جاتا ہے آپ کا confidence level نیچے آ جاتا ہے اور کوئی بندہ جب تک confident نہیں ہوگا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا آگے وہی بڑھتا ہے جس کے اندر ایک دم ہوتا ہے کرنے کا confidence ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں کئی لوگ آپ نے دیکھ جائے ہوں کہ بہت نیچے سے بہت اوپر آ جاتے ہیں کیونکہ confidence level باق میں شاید ان کو سمجھ جاتا ہے کہ کس level تک جانا ہے تو آپ اس ہمارے اس ملک آپ مستقبل ہیں آپ اپنے والدین کا جو بھائی ہیں اپنی بہنوں کا جو بہنے ہیں وہ اپنے بھائیوں کا اپنے خاندان کا اپنے علاقے کا اپنے صوبے کا اپنے ملک پاکستان کا آپ ایک احساس ہے اگر آپ لوگ اس میار تک نہیں جاؤ گے کہ جو میار آپ سے ایکسپیٹ کیا جا رہا ہے تو ظاہری بات ہے لو ایکسپیٹیشن کے بعد پھر وہ ممالک بھی لو رہ جاتے ہیں وہ خاندان بھی لو رہ جاتے ہیں وہ نظام بھی لو رہ جاتا ہے اس نظام کو اٹھانے کے لیے ملک کو اٹھانے کے لیے اپنے خاندان کو اٹھانے کے لیے آپ کو پور اعتماد ہونا ہے کوئی بھی انسان جو نشک کا سہارا لیتا ہو کبھی پورا کباب نہیں ہو سکتا ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین علی امین گنڈاپور صاحب ایک بڑا جرگہ کرنے جا رہے ہیں نو نومبر کو سوابی میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا لائے عمل تیہہ ہوتا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی تقریب تو آپ نے سنی اور اس کے علاوہ ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے سنتالیس میں صدر منتحب ہو گئے ہیں عاصف اور نون لگیوں نے کچھ لوگوں نے ٹویٹس کی تھی ٹرمپ کے خلاف تو وہ اب آہستہ آہستہ ڈلیٹ کی جا رہی ہیں مریم نواز کی بھی کچھ ویڈیوز تھی وہ بھی ڈلیٹ کی جا رہی ہیں اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نون لگ جو ہے ٹرمپ کے آگے لیٹ جائے گی اور اب دیکھتے ہیں کہ ناظرین آگے کیا صلتیال بنتی ہے ٹرمپ نے تو بیان دیا تھا کہ اگر تم میں صدر منتحب ہو جاتا ہوں تو میں اپنے دوست عمران حان کی رہائی کے لیے برپور کوشش کروں گا اور اس کو جیل سے نکلواؤں گا ناظرین اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ